مولانا فضل رحمان کی جو سیٹیں ہیں وہ پاکستانی سیاست کا محفظ بنی ہوئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اپ سے کچھ دیر پہلے حکومتی وفد مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرتے گیا ہے اور حکومتی وفد میں وفا کی وزیر قانون آزم نظیر سارت شامل تھے جبکہ وزیر داخلہ موسیم نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے جو ہی ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے کہ بعد پی ٹی ای کا وفد آیا ہے اور ان کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات جائی ہے پی ٹی ای کے وفد میں بیریسٹر گوہر شامل ہے صاحب زیادہ حامل رضا ہے عصد کیسر اور عمر ایوب اس وفد میں شامل ہیں جو آپ سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل رحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں اور اب یہ ملاقات جاری ہے موسیقی 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 گاڑی بائر آرہی ہے ہے ڈیر ب 네가 راکھل موسیقی 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 ہے اور حکومتی وفد میں وفا کی وزیر قانون آزم نظیر سارٹ شامل تھے جبکہ وزیر داخلہ موسم نقوی بھی ان کے حمرات تھے جو ہی ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے کہ بعد پی ٹی آئی کا وفد آیا ہے اور ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات جائی ہے پی ٹی آئی کے وفد میں بیریسٹر گوھر شامل ہے صاحب زیادہ حامد رضا ہے اصد کیسر اور عمر ایوب اس وفد میں شامل ہیں جو آپ سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں اور اب یہ ملاقات جائی ہے آیا ہے اور ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات جائی ہے پی ٹی آئی کے وفد میں بیریسٹر گوھر شامل ہے صاحب زیادہ حامد رضا ہے اصد کیسر بیریسٹر گوھر شاملagu Amanda موسیقی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ختم حکومتی وفت واپس روانہ پیٹے وفت دوبارہ مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچ گیا پیٹے وفت کے مولانا فضل رحمان سے ملاقات جواری ہے وفت میں بیرسٹر گوہر صاحب زادہ حامد رساہ اصد کیسر اور شبلی فراز شامل ہیں تبصیلات کیا ہیں نائم ازخر سے جان لیتے ہیں جی بتائیے گا مولانا فضل رحمان کی جو سیٹے ہیں وہ پاکستانی سیاست کا محفر بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے حکومتی وفت مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرتے گیا ہے اور حکومتی وفت میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر سارٹ شامل تھے جبکہ وزیر داخلہ موسم نقوی بھی ان کے حمرات تھے جو ہی ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے کہ بعد پی ٹی ای کا وفت آیا ہے اور ان کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات جائی ہے پی ٹی ای کے وفت میں بیرسٹر گوہر شامل ہیں صاحب زادہ حامد رضا ہے اصد کیسر اور عمر ایوب اس وفت میں شامل ہیں جو آپ سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر پہنچے ہیں اور اب یہ ملاقات جاری ہے